وادہ صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے یا ناہل کریں گے یا ناہل کرنے کے بعد گرفتار کریں گے یا گرفتار نہیں کریں گے صرف ناہل کریں گے میر صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کون سا ایسا قتل کر دی ہے جس کے اوپر ان کی گرفتاری بنتی ہے نمبر ایک اور آپ گرفتاری کس طرح دکھائیں گے جب آپ پیپلز پارٹی کے سارے شہزادے ازاد چھوڑ دیں گے مولانا ازاد ہوں گے نون لیگ کے سارے کرمنلز ازاد ہوں گے کیابنٹ کا حصہ ہوں گے کرپشن میں ڈوبے وے کرپشن کا درس دیں گے ان کو اب ازاد ملک میں جانے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے حکومت کرو اور عمران خان کو چوشہ خانہ کی اس کے لئے اریسٹ کر دیں گے تو کون حضم کرے گا اس کو کوئی حضم نہیں کر سکتا تو یہ تو نلائی کی بیوکوفی گدہ پانہ خود پشی ہوگی نمبر ایک نمبر دو ایک کہ محسن صاحب بڑا اچھا میرا تعلق ہے یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کنٹیمٹ آف کورٹ کی تو جب مریم نواز صاحبہ نے ابھی سپریم کورٹ کے ججز کا نام لیا تو وہاں تو کنٹیمٹ آف کورٹ آئی نہیں یہ ایک عام آدمی کسی ججز کا نام لے لیتا تو اس کو جیل ہو چکی ہوتی تو جب آپ اپنی حصے تجازف کرتے ہیں اور ادارے بیک فٹ پہ جاتے ہیں مریم صاحبہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی بجائے آج کل کنٹیمٹ آف جنرل فیض پہ زیادہ زور ہے ان کا دیکھیں سر دوسرا امیر صاحب دیکھیں وقت ضرورت ہمارے ملک کے اندر جو چالیس سال سے ایک لیبارٹری بنی رہی ہے نا کہ وقت ضرورت آج عمران خان سے لڑائی ہے تو پیوز پھارٹی پہ ہاتھ رک دو دون پہ ہاتھ رک دو ان کو ملا دو کل ان سے لڑائی ہوگی تو کسی اور دو پہ ہاتھ رک دو پھر پھر تیسرے سے لڑائی ہوگی تو کسی چار پہ ہاتھ رک دو یہ ایک دفعہ صفایہ کریں سارے گند کا جس میں سارے جتنے ہاتھ ہیں سب کو پہ جو پیسر سال سے شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہے ان سب کو ادار صاف کریں آپ کا بھی صفایہ کریں سب کا کریں ٹھیک ہے کھلے عام صفایہ کریں اور نئی پوغت کو آنے دیں یہ جو اپنی فیورٹزم ہے اور اپنی چدرات ہے اور اپنے دماغ کی مشینری ہے اور اپنی کمپیوٹرائز میکینزمز ہیں وہ ان کو ختم کرنا پڑے گا نمبر ون نمبر ٹو سر یہ کہ آپ نے ابھی سپریم کورٹ کی ہم بڑی باتیں کر رہے تھے ویسے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری صاحب کہ میں آیا اس ہفتے ایک پریس کانفرنس کرنے تھا وہ پھر پینڈ ہو گئی میری لیکن میں بہت جلدی اب اس جگہ تک قریب آگئے ہوں جہاں مجھے لگ رہے کہ کسی ایک کو سر پہ کفن باندھ کر ایکچول قرآن مچانا پڑے گا کہ اس پوری کہانی کے پیچھے آگے اور پیچھے اگلے اور پر آئے اور نئے گیم کیا اس کے اندر نمبر ایک نمبر دو یہ کہ میں ایک چیز آج تک کبھی میں نے نہیں بولی یہ جو نکوی صاحب کی ابھی ویڈیو آ آڈیو لیک ہوئی ہے لیک کے اوپر تو ہم بہت باتیں کر چکے ہیں لیک ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیتی اور پرائیویسی ایکٹ ہے فنائیڈم آگئے لیکن کسی نے ابھی تک سوچا ہے کہ جس نے لیک کی ہے اس کا تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آج آپ کچھ نہیں کر پائے اچھا جس نے یہ لیک کیا وہ ریٹائر ہو چکا ہے وہ ریٹائر ہو چکا ہے تو کچھ دو برائی نہیں ہونے چاہیے اس کا نام بھی فیض حمید ہے اچھا جب وہ ڈی جی آئیسا ہے تھا تب کی ریکارڈنگ یہ جو سپریم کورٹ کے جج کی ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ جنرل فیض حمید نے لیک کیا ہے ہنڈر پسٹ اس میں آپ کو راکٹ سانی کسی مجھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اب آپ سارا دن کنے کنائے ہوں میں باتیں کرتے رہے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے نا جب تک آپ شاخوں کو کاٹنا بند کریں گے اور جڑوں کو جب تک نہیں کاٹیں گے تب تک ملک سیدھا نہیں ہوگا اچھا چلے یہ اب اس میں سلمان اکنورائی صاحب یہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ کی بات ہو رہی ہے تو راجہ صاحب کا خیال ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو کیا جو سپریم کورٹ نے نوے دن میں دو سوہوں میں الیکشن کا حکم دیا ہے تو وہ الیکشن نہ کرانا کیا وہ کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں ہے لیکن یقیناً ہے لیکن میں کوئی سیاسی بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا لیکن ایک بلٹ پروف گاڑی میں ایک سڑک پہ جانا اور ایک گلی میں ایف ایٹ کچہری میں جانا جہاں دونوں طرف دکانی اور عمارتیوں بہت فرق ہے لیکن جو معاملہ نوے دن الیکشن کا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ہماری قومی تاریخ کا ایک سیات ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں میری دانست میں اور میرے پڑھے پڑھنے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہماری پچھتر سالہ تاریخ میں کہ ایک واضح حکم آئین کا ہو جس کی تعاید اور توسیق سپریم کورٹ نے کی ہو اور تمام ادارے ریاست کے مل کے کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں کہ کبھی انٹیلیجنس کے ادارے کہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا کبھی گورنر کے پی کہے کہ میں میٹنگیں نہیں کرتا میں تاریخ نہیں دوں گا ایک پورا اجتماعی طور پہ جو ریاستی ایک دھانچہ ہے وہ جد چاہے اس کام میں کہ ہم نے آئین کی بھی نافرمانی کرنی ہے اور سپریم کورٹ کی بھی نافرمانی کرنی ہے میری نظر میں یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے اس کے بعد آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے اس ملک میں کہ تم قانون پر عملداری کرو تم قانون کے مطابق ٹیکس دو تم قانون کے مطابق نوکری کرو آپ نے قانون کو ایک مزاق بنا دیا آپ نے کہا اگر قانون ہمارے سیاسی فائدے میں ہوگا اگر آئین سے ہمیں کوئی سیاسی منافع ہوگا تو ہم اس پر عمل کریں گے اگر سیاسی نقصان ہوگا تو ہم عمل نہیں کریں گے یہ آپ نے ایک اصول جو ہے بہت واضح کر کے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ قانون صرف ایک حربہ ہے قانون کی اطاعت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے جب اس اطاعت سے آپ کو ذاتی فائدہ نہ ہو رہا ہوں یہ اس تمام ثانی کا میں سمجھتا ہوں ایک ایک دیرپا اثر جو اس قوم پہ ہوگا اس قوم کے ذہن پہ ہوگا وہ ہے یہ تمام سیاستدان اگلے تین چار سالوں میں شاید ہمارے سامنے نہیں ہوں گے لیکن یہ یاداشت ہمارے سامنے ہوگی